ایک اور ماں بیٹی نے ٹک ٹوک پر آ کر بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی اور بتایا اسی بھی آ گئے ہیں چولہ مارنواز سے سانوی فولو کرو اے میری کڑیے اے بھی آن دی ٹک ٹوک لائف تھے انہوں فولو کرو لائک کرو سبسکرائب کرو تے انہوں بڑے بڑے شیر مارو جنابی علی سے پہلے پاکستانی فیملی کے نام سے ماں بیٹی نے جو سوشل میڈیا پر آ کر تباہی مچائی خواتین کو بتایا کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چھوڑ دو اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بغیر دو بٹے کے ٹک ٹک لائف پر بٹھاؤ بڑی تعداد میں لوگ ان کو دیکھیں اور آپ کو شیر آئیں آپ کی زندگی بدل جائے آپ جناب اس خاتون کو دیکھتے ہوئے پاکستانی فیملی ویلوگ اور خاتون اور اس کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے ایک اور خاتون نے اپنی بیٹی کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کر دی ویڈیوز بھی ایسی کانٹینٹ بھی ایسا جو کہ غیر اخلاقی ہے اور جس طرح وہ خاتون جادو لگاتے ہوئے صفائیاں کرتے ہوئے گھر بیٹھے کھانا بناتے ہوئے اپنا آپ دکھا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب صرف بعد ویوز ریٹنگ ہی رہ گئی ہے اخلاقی یاد کچھ بھی نہیں ہے پردہ کہیں بھی نہیں ہے صرف اور صرف ڈالرز ویوز اور ریٹنگ اب اس خاتون کا جو ٹک ٹوک اکاؤنٹ ہے اس کی بیٹی کا اکاؤنٹ ہے وہ رہ تبصم ملک کے نام سے اب جناب ان کے فالورز ابھی کچھ چند ہزار فالورز ہیں کچھ زیادہ فالورز بھی نہیں ہیں لیکن ان کو پتا چلا کہ اگر ٹک ٹوک پہ آپ یہ کچھ دکھائیں گے تو آپ کو اس حد تک پروموشن ملے گی اس حد تک آپ سے لوگ پیار کریں گے آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ کو فالو کریں گے اس خاتون نے پاکستانی فیملی ویلوگ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فیصلہ کیا یوٹیوب چینل بنا لیا اور چند دنوں کے اندر اندر چھے سے سات ہزار یوٹیوب پر سبسکائبرز بھی حاصل کر لیے اب یوٹیوب پر کانٹینٹ کیا بنا رہے ہیں ٹک ٹوک پر کانٹینٹ کیا بنا رہے ہیں ایک خاتون جو کہ نارمل سے گھر میں رہتی ہے اور اس کا گھر نظر آ رہا ہے کہ بلکل ایک لوئر میڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے اور اپنی بیٹی کے سات ویڈیوز بنا رہی ہے ماں چولے پر بیٹھی ہوئی ہے ہنڈیاں بنا رہی ہے اور بیٹی صفائیاں کر رہی ہے اور کیمرمن کون ہے اس میں بھی غیرت نہ رکھنے والا باپ بھائی یا گھر کا کوئی مرد ہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں واضح سنائی دیتا ہے کہ مرد کی آواز میں کہا جاتا ہے کیوں سٹارٹ کریں اپنے سٹیپ لگائیں آپ نے جو کرنا کریں ہم آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں ویوز آئیں گے ریٹنگ آئے گی پیسہ کمائیں گے دن بدل جائیں گے گاؤ لوگوں کو بتا سکیں گے لیں جی ہم ہے موٹیویشنل سپیکر ہم ہے آپ کے لیے موٹیویشن آپ ہماری زندگی کو فالو کریں آپ بھی رات و رات امیر ہو جائیں گے آپ کی بھی دن بدل جائیں گے اب اس خاتون کی طرح گفتگو سنیئے چند سیکنڈ میں سناؤں گا جس میں کہہ رہی ہے اسیوی آگئے ہیں چولہ مرن سانو فالو کرو اس سنیئے کا ذرہ پاکستانی فیملی پر تو ہم نے تنقید کی اسلاح کے لیے کہ خدارہ خدارہ ماں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے س پر دھبٹا ہو یا نہ ہو ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہہ دینا یہ میری بیٹی بیٹھی ہے اس کو تحفہ تحایب دیں اس کو شیر ماریں تاکہ اس کے پاس پیسے آئیں آپ کی تصاویر اپنے گھر میں سکیچ کی طور پر لگا سکے اب اس ماں اور بیٹی کی حرکات کچھ چیوں ہے کہ جنابی علی اس خاتون کا اول تو معذرت کے ساتھ گلہ اتنا بڑا ہوتا ہے کھلا گلہ کہ بس تھرکی جیسی ویڈیو دیکھیں فورا لائک کریں اور پھر ریگولر ان کی ویورز بن جائیں اور ر میسیج کیا دیا جا رہا ہے کیا پیغام دیا جا رہا ہے ہماری قوم کی بیٹیوں کو ہماری قوم کی ماں کو کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں تو کیا آپ اپنی عزتوں کو نلام کرنے کے لیے اس پلیٹ فورم کا استعمال کریں ٹک ٹک پلیٹ فورم بلکل بھی غلط نہیں ہے پلیٹ فورم کوئی بھی غلط نہیں ہے پلیٹ فورم پہ غلط کانٹنٹ اپلوڈ کرنے والے غلط لوگ ہیں ٹک ٹک بلکل بھی غلط پلیٹ فورم نہیں ہے ٹک ٹک ایک ای اچھی ویڈیوز بھی ملیں گی آپ کو اسلامی ویڈیوز بھی ملیں گی آپ کو ایک ایسی ماں بھی ملے گی پاکستانی ماں جس کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ایسی ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں ٹک ٹاک پر جن کو دیکھ کر آپ کا دن اچھا گزر جاتا ہے آپ کا مود اچھا ہو جاتا ہے آپ فریش ہو جاتے ہیں آپ گفتگو سن کے ان کی لائف دیکھ کر ان سے کچھ سیکھتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماں کے بیٹیوں کا دما� خراب کرتے ہیں کہ پڑھائیاں گئی دور آپ صرف آئیں ٹک ٹوک پر لائیو بیٹھیں یہ بھی لائیو بیٹھ رہی ہے یہ دیکھئے گا ذرا یہ لائیو بیٹھ رہی ہے میں آگئی ہوں لائیو جی آئے ہیں سب آجائیں جیسے کھلے عام دعوت نہیں دے رہا کہ آج میں بھی روٹی کھل گئی ہے